بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ اس پر جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا جو ہے سٹوڈنٹ کو پرموڈ کیسے کر سکتے ہیں نیکس کلاس میں بلک میں آپ لوگ اگر ان کو پرموڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہی ساتھ تو وہ کس طرح سے پرموڈ کر سکتے ہیں فرسٹ و فال آپ نے پلے سٹور میں جا کے سس اپلیکیشن اگر آپ کے پاس انسٹال ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں انسٹال تو اس کو اب انسٹال کرنے ہیں اگر اپ ڈیٹ ہونا والی ہے میں اس لیے چیک کر رہا ہوں کہ میں نے کافی دیر اس کو اپن نہیں کیا تھا تو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں یہ اپ ڈیٹ ہونے والی تو نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ ہونے والی تو اس کو میں اپ ڈیٹ کر لوں یہ آپ چیک کر رہے تھی یہاں پہ سیس بنجاب جو ہے وہ میرے پاس اپن ہوگی ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے تو میں اس کو اپ ڈیٹ پر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس جو ہے نا یہ پینڈنگ میں status آ رہا ہے اب یہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوگی تو پھر یہ میرے پاس اپن ہوگی آ جائے گی تو میں آپ کو چیک کرواں گوں کہ آپ کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو پرموڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ہے آپ کے پاس جو ہے نا یہ اس طرح سے جو ہے انسٹال ہو جائے گی یہی ابہ ہنڈر پرسنٹ ہو گی انسٹالک ہو لیئے اس کی اگر آپ نیو سے انسٹال کرنے چاہet ہیں یا آپ کے پاس اگر آلرڈ ہی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ہو دوارا سے انسٹال اپ ڈیٹ کرنا چاہرے تو اس طرح سے اپ ڈیٹ کر لینا اس کے بعد آپ کے پاس اس پنجاب اس طرح سے یہ اپن ہو جائے یہ اکری ایک انڈ کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے login detail یہاں بھی اپنی enter کرنی ہے جو بھی آپ کے login detail ہے school code اور password آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد login پر کلک کریں گے login ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح سے open ہو جائے گا آپ نے اس کے بعد یہ students پر کلک کرنے ہیں students پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ bulk promotion یہ یہاں پر کلک کرنے ہیں bulk promotion پر کلک کرنے ہیں bulk promotion پر کلک کرنے کے بعد ہم نے سب سے last class میں آ جانا ہے for example ہمارا elementary school جاتا ہے میں last class 8 ہے 8 پر کلک کیا 8 پر کلک کرنے کے بعد میں اگر سب کو promote کرنا چاہوں select all کروں گا یہ یہ select all کا button ہے unselect select all اگر کسی کو unselect کرنا چاہ رہے تو یہ unselect بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ نیچے ہے pass out کا button ہے یہ pass out کے button پر کلک کریں گے are you sure that you want to pass out yes میں نے yes پر کلک کیا تو یہ دیکھیں passing out students students have been passed out successfully ok پر کلک کر دیا اب next جو ہے یہ میرے پاس اس طرح سے جو یہ object کر سکتے ہیں جب میں نے student کا data دوبارہ سے جو ہے یہ student کے option میں آیا ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہ دیکھیں کہ جو ہے ادھر 8 class ہے 8 class میں ہمارے پاس جو ہے وہ 0 student ہو گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس جو ہے نا 8 class ہے 8 class میں یہ 0 student آ گیا ہے اس کے بعد میں 7 کو اسی طرح pass out کر دوں 7 پر کلک کروں گا یہ یہاں پر بلک پر موشن میں آنا ہے اپنے اوپر سے نا یہ بلک پر موشن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے 7 class select کرنی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے last class سے شروع کرنا ہے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی 7 class میں ہے میں نے select ڈال کی ہے یہ دیکھتے ہیں اوپر سے class 7 ہی ہے 7B کی ہے میں نے promote کر دیا سب کو yes کر دیا تو یہ میرے پاس جو ہے نا یہ سارے دیکھیں okay promote ہو گئی تو یہاں پہ میں نے سب کو promote کر دیا اس کے بعد میں نے back آگے students پہ یہ جب ایک بار ان کو promote کر دیا جاتا ہے یہ دیکھیں 8 class میں یہ data ہو گیا سارے اس کو میں back کروں گا دوبارہ اپنے پریشان ہی ہوں گا اور تعداد جو ہے نا وہ zero zero show کرواتا یہ دیکھیں اس کو میں close کر کے دوبارہ application کھول کرتا ہوں شاید یہ کوئی error ہے اس میں اس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے دوبارہ میں نے sys open کی ہے open کرنے کے بعد یہ کو temporary error ہو سکتا ہے میں اس کو نا یہ دوبارہ open کیا یہ میں نے اس کو دوبارہ open کی ہے یہ دیکھیں میرے پاس تعداد آگیا اور میں نے جو 7b کے جتنے بھی student تھے وہ ان کو میں نے 8 class میں کیا تھا یہ data میرے پاس 8 class میں آگیا اب اسی طرح میں 7b کا کروں گا bulk promotion میں جا کے میں نے class 7a select کرنی ہے یہ دیکھیں 25 ہے اور 8 میں بھی 25 ہے تو یہ total 50 ہو جائیں گے آپ کے سامنے نا یہ سیلیکٹ ٹال کی ہے یہ دیکھیں 7e ہے 7e سوری class 7e تو یہ نیچے promote پر کلک کی ہے یہ آپ سے confirm کرے گا کہ آپ 8 میں بگنا چاہے ہیں میں نے کہا yes یہ دیکھیں promoted successfully ہو گئے ہیں اور یہ میرے پاس دو ہے وہ last پر یہ دیکھیں 8 class میں 50 student آگئے ہیں آپ نے one by one سب classوں کو اسی طرح data اپنا promote کرتے جانے ہیں بہت شکریہ دوستو السلام علیکم اللہ حافظ